یمن کے ایک شہر کرن میں بوسیدہ لباس میں کوئی مستانوار جا رہا تھا شہر کے عوارہ بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے آوازیں کستے چلے جا رہے تھے بچوں نے کنکر بھی مارنا شروع کر دیئے لیکن حیرت تو اس بات پر تھی کہ یہ فقیر کنکریاں مارنے والوں کو نہ روکتا نہ ٹوکتا بلکہ مسکراتا اور زیر لب گنگناتا ہوا اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا اچانک کسی جانب سے ایک بڑا سا پتھر اس کے سر سے آٹھ کرایا زخم سے خون کی ایک پتلی سی لکیر جب پیشانی کو عبور کرنے لگی تو وہ روک گیا اور پیچھے مڑ کر پتھر مارنے والے بچوں کی طرف روک کر کے کہا اے میرے بچوں بڑے پتھر نہ مارو چھوٹی کنکریاں مار کر دل بہلاتے رہو ایک موپھٹ لڑکا آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے فقیر بس ایک ہی پتھر سے آپ کا نشہ اتر گیا فقیر کا یہاں پر جواب سننے کے لائق تھا فقیر نے جواب دیا نہیں میرے بیٹے ایسی کوئی بات نہیں میں چاہتا ہوں تمہارا شغل جاری رہے اور میرا کام بھی چلتا رہے کنکریوں سے خون نہیں بہتا لیکن پتھر لگنے سے خون بہنے لگتا ہے اور خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بغیر وضو کے میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سیدہ ریز نہیں ہو سکتا کیا ہی کمال کی پرہیزگاری اور کیا ہی کمال کا تقوی اور اللہ تعالیٰ سے زبردست محبت اور عبادت کا جنون ناظرین یہ تھے یمن کے شہر کرن میں مراد قبیلہ سے تعلق رکھنے والے درویش عشق و مستی کی سلطنت کے بادشاہ حضرت عویس کرنی رحمہ اللہ تعالی ناظرین میں ہوں مفتی محمود اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ماسٹر پیسیز آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہما سے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام عویس بن عامر ہوگا درمیانہ قد رنگ کالا اور اس کے جسم پر ایک سفید داغ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے حضرت عویس کو سامنے بیٹھا دیکھ رہے ہوں اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جب وہ آئیں تو تم دونوں ان سے اپنے لئے دعا کروانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے شخص سے دعا کروائیں جو اس وقت موجود ہی نہیں جس کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی حیرانی کو بھانپ لیا اور فرمایا اے عمر اے علی عویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا حضرت عویس کرنی نے ماں کی حد درجہ خدمت کی اور اس خدمت کی وجہ سے سرکار دعالم سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے اللہ تعالی نے عویس کرنی رحمہ اللہ تعالی کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے متلے فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عویس کرنی کی دعا کی ضرورت بلکل نہیں تھی لیکن آپ سرکار دعالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کے کیا کہنے کہ اللہ کے نبی نے یہ پہلے ہی بھاپ لیا تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو ایسے شخص سے دعا کروانے کا حکم دیا جس نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی کہ اللہ تعالی نے اس خدمت کو قبول فرما کر اس کے نام کو رہتی دنیا تک روز روشن کی طرح آیاں کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دس سال خلیفہ رہے دس سال حج کیا لیکن انہیں عویس نہ ملے ایک دن سارے حاجیوں کو کٹھا کیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ صرف کرن والے کھڑے رہو تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو تو شخص نے کہا جی ہاں میں کرنی ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا سگا بھتیجہ ہے لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں اور تجسس سے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تمہارا دماغ ہی صحیح نہیں لگ رہا آپ نے اسے پوچھا کہ عویس کدھر ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ آیا ہوا ہے پھر پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے تو اس نے کہا کہ وہ اونچ چرانے عرفات گیا ہے حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونچ چاروں طرف چر رہے ہیں یہ آ کر بیٹھ گئے اور عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس نے محسوس کیا کہ دو آدمی ان کے قریب آئے ہیں تو انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہو بھائی تو حضرت عویس نے کہا کہ جی میں مزدور ہوں حضرت عویس کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ کون ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو عویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں تو یہ بتا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں جو میرا اس طرح انٹریو کر رہے ہیں اسی دوران حضرت علی نے کہا کہ اے عویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں حضرت عویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے اور ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہش چانتا ہی نہیں تھا تو میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی عویس ہے تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لئے دعا کرو حضرت عویس انتہائی پریشانی کے حالت میں رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا ادنا سا غلام ہوں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں حضرت عمر نے کہا کہ جی بالکل اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ سے دعا کروانے کا حکم فرمایا تھا ناظرین حضرت عمر اور حضرت علی جیسی ہستیوں کے لئے حضرت عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے اور اس کے پیچھے نہ تو جہاد تھا نہ تبلیغ تھی اور نہ ہی تصوف تھا بلکہ اس کے پیچھے خالصتاً ماں کی خدمت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو عویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے حضرت عویس کرنی بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنی پرشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے رب آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عویس کو فرمائیں گے کہ اے عویس پیچھے دیکھو حضرت عویس جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا اور وہ نیکی ماں کی خدمت تھی تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیری نیکی کے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا کعبت اللہ محبت کا تواف کرنے والوں کا جب بھی ذکر چھیڑے گا تو حضرت عویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی سر فہرست رہے گا ناظرین دین اسلام میں ماں کی خدمت کرنے والے کا بہت اونچا مرتبہ رکھا گیا اور اسی لئے دین اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا تاکہ انسان اپنی ماں کی خدمت کرے اور جنت کو بہ آسانی حاصل کر لے لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحکم الہی علم تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی تو ماں سے بدسلوکی کو قربے قیامت کی نشانی بھی بتایا ہے ایک دفعہ ایک سائل نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ نے رشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں کو زلیل کرے گی تو تب قیامت آئے گی اللہ تعالی جن کے والدین حیات ہیں ان کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے اور اولاد کو اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین